اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے ناظرین اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور قیامت کے دن تم ہماری طرف ضرور لٹائے جاؤ گے اور ہر ایک انسان نے اپنے عمال کا بدلہ لینا ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کے عمال کے مطابق جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہ تو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا بلکہ ان لوگوں کو ایک مقصود مقام پر رکھا جائے گا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ کون ہوں گے اور ان کو جنت یا جہنم میں کیوں داخل نہیں کیا جائے گا اور ان لوگوں نے ایسے کون سے عمال کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور نہ ہی جہنم میں داخل فرمائے گا اور اگر یہ لوگ جنت یا جہنم میں نہیں جائیں گے تو پھر ان لوگوں کو کہاں پر رکھا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کون سا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا جنت اور دوزخ کے درمیان مقام عراف کون سا مقام ہے ناظرین ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک صورت نازل فرمائی ہے جس کا نام صورت العراف ہے عراف عربی کے اندر نمائع اٹھی ہوئی زمین کو کہا جاتا ہے ناظرین عراف وہ مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کے درمان بنایا ہے اور یہ ایک پہاڑ کی مانت بلند جگہ ہے جہاں پر کھڑا ہو کر انسان جنتوں جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کو دیکھ سکتا ہے اس مقام اسی مقام کی وجہ سے جنت اور جہنم کے درمیان فاصلہ ہوگا روز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر رکھے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر رہنے والے لوگوں لوگ کون ہوں گے اور ان کو کس وجہ سے اس مقام پر رکھا جائے گا تو ان کے متعلق دو طرح کی روایت ملتی ہے ایک روایت کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے کی آرزو کریں گے لیکن کچھ عمال کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب یہ لوگ جنتیوں لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کو سلام کریں گے اور دل میں یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتے اور جب یہ لوگ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی کے دادناک عذاب کے اندر مقتلاح ہیں تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چائیں گے اور دل میں یہ خوف کھائیں گے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو جہنم میں داخل نہ فرما دے ناظرین قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مقام عراف پر رہنے والے لوگوں کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ یہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر ان کو پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہیں یا جہنمی جیسے کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ طراح میں ارشاد فرماتا ہے اور ان دونوں کے درمیان یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہے اس کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے وہ لوگ جنت والوں کو آوازیں دیں گے کہ تم پر سلام ہو اور جنت میں داخل ہونے نہ ہوئے ہوں گے اور وہ اس بات کا تمہ رکھیں گے کہ جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ اپنے رب سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کے ساتھ مت کرنا ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے کون سے عمال کیے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے ان کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان لوگوں کو جنت اور جہنم کے درمیان مقام عراف میں رکھا جائے گا تو اس کے متعلق علامہ ابن قصیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے عمال برابر ہوں گے یعنی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور ان کے پاس نیکیاں اتنی زیادہ نہ ہوں گی جس کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے اور نہ ہی ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے لہذا وجہ اس لہذا وجہ سے اس وجہ سے ان لوگوں کو جنت اور جہنم کے درمیان رکھا جائے گا جس کو مقام عراف پہا جاتا ہے اللہ تبارک بتالہ ان کو ایسے مقام سے نوازے گا کہ جب لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو یہ لوگ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے یہ جنت میں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا یہ لوگ جنت والوں کو جنت کی خوشکبری سنائیں گے حالانکہ ان کا حساب و کتاب نہ ہوا ہوگا اور جہنم والوں کو جہنم کی واحی سنائیں گے حالانکہ ان کا حساب و کتاب نہ ہو ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ تبارک بتالہ ان کو سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا اور جن لوگوں کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اللہ تبارک بتالہ ان کو سیدھا جہنم میں داخل فرمائے گا اور اس دن جس انسان کی جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک نیکی بھی کم پڑتی ہوگی تو اللہ تبارک بتالہ اس کو بھی جہنم میں داخل فرمائے گا ناظرین اس رواحیہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن ایک نیکی کی کتنی قدر ہوگی اگر کسی انسان کے پاس ایک نیکی بھی کم ہوگی تب بھی اللہ تبارک بتالہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے دے گا اور اگر کسی انسان کی ایک نیکی زیادہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنہ میں داخل نہیں فرمائے گا بلکہ اس کو جنت کی خوشکبری سنائے گا لہٰذا ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی کی قدر کرنی چاہیے ہمیں کیا ملوم کہ قیامت کے دن کون سے ہماری نیکی ہمارے جنت میں داخل کا سبب بن جائے ناظرین جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا اور جہنمیوں کو جہنہ میں داخل کیا جا رہا ہوگا وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان لوگوں کو مقام عراف پر تھیرانے کا حکم دیا جائے گا یہ لوگوں اس دن ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنہ میں داخل نہ کر دے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس بات کے امید بھی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا اس دن یہ لوگ اس کشم کش میں ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور ہم کس طرح بیجا جائے گا ناظرین دوسری روایت کے مطابق مقام عراف پر رہنے والے وہ لوگ نہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی بلکہ یہ ایک خاص قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک خاص مقام پر فیض فرمائے گا اور یہ قیامت کے دن اہل محاشر سے بلاند ہوں گے اور یہ جنتی اور جہانمی گروہوں کے پہچانتے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے یہ مقام بھی عطا فرمائے گا کہ یہ قیامت کے دن لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے جیسے کہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انبیاء کرام اور ان کے خلافہ کرام میں سے ہوں گے جو قیامت کے دن لوگوں کی مدد اور شفاعت کریں گے ناظرین جب قیامت کے دن تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا اور تمام لوگ اپنے اپنے عمال کے مطابق جنت اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے مقام عراف میں رہنے والے لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے گا اور وہ بھی خوشی خوشی جنتیوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے ساتھ جنت میں ان کا پڑوسی نصیب فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ